مولی صاحب ماشاء اللہ نا رہی تھے لگتار لیندی تو کو جواب لیوندہ موقع نہیں ملا لیکن میں سلام دا تو کو موقع دے لیتے السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ الذي هدانا الى سراط مستقیم سراط اللہ الذي له ما في السماوات وما في الارض وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ثُمَّ نَشَدُ وَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بَحْدَهُ بَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا لَا شَرِكَ لَهُ وَلَا نَزِيرَ لَهُ وَلَا فَرِيقَ لَا وَنَشَهَدُ وَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمُسْتَنَدَنَا وَإِمَامَنَا وَإِمَامَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ إمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِينَ قالوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاسْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وقال تعالى في مقام آخر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَدْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينَ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا ثَمْرَةُ دَعْوَةِ أَبِي إِبْرَاهِيمُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ قَال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمي الأمين الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَمِنَ الشَّاكِرِينَ والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ یہ جلوہ حق سبحان اللہ یہ نورِ ہدایت کیا کہنا یہ جلوہ حق سبحان اللہ یہ نورِ ہدایت کیا کہنا کہ جب رئیل بھی ہیں شایدہ ان پہ یہ شانِ نبوت کیا کہنا جس دل میں ہو پرتوے قرسی و عرش اس دل کی بلندی سلِ علا جس دل میں ہو پرتوے قرسی و عرش اس دل کی بلندی سلِ علا جس سینے میں قرآن اترا ہو اس سینے کی عظمت کیا کہنا سبحان اللہ وہ آئے جن کی خاطر مزترب تھی بادی بطحا وہ آئے جن کے سجدوں کے لیے کعبہ ترستا تھا وہ آئے جن کو ابراہیم کا نورِ نظر کہیے وہ آئے جن کو اسماعیل کا لختِ جگر کہیے وہ آئے جن کے آنے کو گلستان کی سحر کہیے وہ آئے جن کو ختم الانبیاء خیر البشر کہیے وہ آئے جن کے ہر نقش قدم کو وہ آئے جن کے فرمان کو رہنما کہیے وہ آئے جن کے فرمان کو فرمانِ خدا کہیے رسولِ مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے کہا ہے کس نے کہ امام الانبیاء نہ کہو کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو یہی اے فلسفہ انما انا بشرن کا خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو شریعت کا ہے یہ اسرار شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضہ ہے کہ محبوبِ خدا کہیے سبحان اللہ جب ان کا ذکر ہو جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے جب ان کا نام آئے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علیاء کہیے سبحان اللہ سارے حضرات سباب دنیا تنال با آوازِ بلند نماز بنا درود شریف اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید گرام قدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام نہایتی معزز محترم مکرم دوستو بزرگو اور بھائیو عزت والیاں میریاں حیادار پاکدامن ماما بہنہ اور بیٹیاں سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کریں میں جسرب العالمین نے سب اپنے این گھر وچ ذکرِ رسول واسطے جمع ہوندی توفیق عطا فرمائیں اور اس گالتے بھی اللہ دا شکر ادا کریں کہ این پروگرام دی صدارت جانشین فقیح الاسر استاذ العلماء حضرت مولانا محمد عبداللہ عصاد قادری صاحب دامت برکاتہم فرمارین اور میری سیڑ تووی الحمدللہ علماء کرام امسجد امام و خطیب مولانا محمد اکرم صاحب دامت فیوزوں تشریف فرمائیں مولانا محمد یار صاحب اس علاقے دی آن پہچان شان ہوئی ماشاءاللہ باقی حضرات بھی حافظ کلیم اللہ نے کئی نہیں پہلے عجدی تاریخ دا بلکہ دوری پہلے تا تعیون کی تا میں گزارش کی تی بھی اس رات باول پر ختم نبوت کانفرن سے اتھے وجنا سارے بار سے بہت ضروری ہے ٹیم چینج کرو تو ماشاءاللہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی حافظ کلیم اللہ صاحب کو جزائے خیرہ تا فرمائیں انہوں نے میری ترخواست کو قبول فرمایا اور ٹیم چینج کرتے آج دی رات تے کی تھی اللہ رب العالمین نے فضل و کرم فرمایا کہ آج آپ سارا کو اللہ نے زندگی ویچ اس جگہ تے ایک مرتبہ پھر جمع فرما لی تھی ماشاءاللہ سارے حضرات کو معلومیں مہینہ ربی الاول اور اس مہینے ویچ آمن دلال محبوب رب زلجلال جناب محمد الرسول اللہ سارے اکوچہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر مبارک زیادہ ہونے میں ہر جلسے بیچ ہر پروگرام ایچ اگال ارض کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال سارا تعلق کوئی سیزن دا تعلق نہیں کہ ایک مہینے دا تعلق نہیں سارا تعلق نبی سینال دائمی اور ہمیشہ دا تعلق اس واسے آپ دا ذکر مبارک صرف ماہِ ربی الاول نال مخصوص نہیں ہونا چاہیئے یہ میں آپ نبی ساری کائنات دیں سارے زمانہ واسے ہونے آپ نبی ہیں یہ میں آپ دا ذکر بھی ہر وقت ہر جاتے ہونا چاہیئے ہیں تاہم اللہ رب العالمین نے ساکوے توفیق بخشی کہ اساں ذکرِ مصطفیٰ ذکرِ رسول دی مجلسے چاہ بیٹھے ہیں میں اگلی گال تو پہلے تولی خدمت اے گال بھی عرض کراں کہ تہاڑا اس جگہ تے آتے خاموش باہمنا اے بھی فیدے اور ثواب تو خالی نہیں بلکہ اگر میں قرآن کریم اچھ لیکھا تا اللہ دی رحمت دے فرشتے تو انہیں چوپ باہمانتے بھی تو ایک مبارک بات بٹھے پیش کریں میں حالی تے بولندہ آنکھا تا کوئی نہیں تو انہیں چوپ باہمانتے بھی فرشتے تو ایک مبارک بات بٹھے پیش کریں تجلے تُسا بُلے سو وَلْ کیا حال اسے سبھان اللہ قرآن نے کیا آکھ فرمایا وَالَّذِينَ جِتَنَبُ طَاؤُوْتَ أَنْ يَعْبُدُوْهَا بَعَنَابُوا إِلَى اللَّهُ سبھان اللہ وَالَّذِينَ جِتَنَبُ طَاؤُوْتَ اَنْ يَعْبُدُوْهَا بَعَنَابُوا إِلَى اللَّهُ لهم البشرا فبشر عباد الذین يستمعون القول فيتبعون احسنا اولائکا الذین هداهم اللہ سبحان اللہ انہیں کوئی گال سمجھاوے سبحان اللہ انہیں مقصد ہے نا کوئی گال سمجھاوے آوازونی بناونا یک کا مقصد نہیں اوہ تو ایک اضافی چیز ہے اصلے بھی گال سمجھاوے انہیں گال سمجھے وقرآن پاک دی اس آیت کریمہ دا ترجمہ اللہ پاک فرمائے او لوگ اجتنا بطا غوطا جنہ شیطان کو چھوڑا شیطانی محفلان کو چھوڑا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهُ اور اللہ والے پاس سے آئے اصلا اس جگہ دے کس واسے آئے ہیں کہ اللہ راضی ہوئے یہ تھی اللہ دا ذکر ہو سی اللہ دے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہو سی وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهُ شیطانی محفلان چھوڑتے رحمانی مجلس محفل کو آ آباد کی تینے اللہ پاک فرمائے اللہم البشراء اِنَكُ مبارک ہو اِنَكُ بَشَارَةُ وَأَنَكُ مبارک ہو سارے کتنے بھائی ایسے ہو سن کہ جیڑے ایمیلے اپنے گھر ارام پہ کریں دے ہو سن کچھ عجر تھی دکان کھولی بیٹھے ہو سن اور کچھ ایسے بھی ہو سن کہ غوٹ لندی زینت بندتے ٹی وی دے سامنے اپنی زندگی کو برباد بیٹھے کریں دے ہو سن تو ساسا کتنے خوش قسمات ہیں خوش نصیب ہیں کہ اللہ دے گھر رج یا اللہ دا تذکرہ یا محمد الرسول اللہ دا تذکرہ بٹے کریں دے سن سبحان اللہ یہ وہاں سے فرشتہ کو اللہ فرمایا فَبَشِّرَ عِبَاد میرے انہ بندہ کو مبارک دے ہو اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ جیڑے کے گال باز اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر پر سن دیں فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا جیڑی گال اچھی لگ دی انہوں دا اتباع کریں دیں عمل کریں دیں اللہ فرمایا اُلَائِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهِ ایے لوگ ہیں جنہ کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے تو میں عرض کی تھی ہے توارا چوپ راہونا عبادت تو خالی نہیں اس واسے کہ مجلس ہی ایسی ہے محفل ہی ایسی ہے اللہ دا ذکر ہوئے آمنہ دے رسول آمنہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ دا ذکر ہو کہیں آکھا نا تو جو ہے آدھے سلام اس نبی پر سلام اس نبی پر جو رسالت مآب ہے سبحان اللہ سلام اس نبی پر جو رسالت مآب ہے نبی وہ جس کا پسینہ گلاب ہے نبی علیہ السلام دا پسینہ مبارک من پوچھو صحابہ کرام کروں صحابیات کروں سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آنس خادم رسول دی اممہ فمہ دن نبی سید دفیر بلے کنا کنا میرے گھر آ آرام کریں دے اکری نبی پاک علیہ السلام میرے گھر آرام فرمایا آپ کو پسینہ آیا اور بخاری شریف دی ربیتے آپ کو جلے پسینہ آدھا تا آپ دے پسینے دے قطرے ایمے چمک دیا ایمے سونے دے سججے موتی چمک دے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے دین میں نبی پاک علیہ السلام دے پسینے دیا موندان تے قطرے شیشی ویج جمع کرن لگ پئیا ایدو امام اللنبیہ حضرت محمد الرسول اللہ اکونا سارے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اک مبارک کھل گئیے اس واسے کہ آپ دا دل مبارک دا حل ویجاگ دا راندہ صرف آپ دی اک مبارک ساموین دیئی ہی واسے تسا سام دے سارا وضو ختم ندر آمن دے نال لیکن اللہ دے محبوب ارام کریں دے ان آپ کو ندر آمن دیئی لیکن ندر آمن نال اللہ دے نبی دا وضو ختم نہیں ہودا اس واسے کہ حضور نے خود فرمایا تنام عینہ یا بلا ینام قلبی میری اکھی تسام دین مگر میرا دل اللہ دی یاد جاگ دا رہند ہے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی انا فرمائن دین اللہ دے نبی دی اکھ مبارک کھلئے آپ نے لٹھا جو امہ شیشی وے پسینے دے کترے بیٹھی جمع کریں دیا سائی فرمایا ماذا تفعلینا یا ام سلیم ام سلیم ایک یا پہی کریں دیئے میں عرض کی دیا رسول اللہ آزہ عرقو کا نجعلہو فی تیبینا فإنہو عطیب من تیب الدنیا اللہ دے معبوب مہتورہ پسینہ مبارک شیشی وے جمع پہی کریں دیا اس واسے کہ سارا تجربہ مشاہدہ کائناہ دی کوئی خوشبو محمد الرسول اللہ دے پسینے دی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکتی سبحان اللہ ہی واسے انہیں بڑی سچی گالہ کینا آدھے سلام اس نبی پر سلام اس نبی پر جو رسالت معاب ہے نبی وہ جس کا پسینہ گلاب ہے جس محفل میں جس مجلس میں جس مسجد میں ذکرِ رسالت معاب ہے اس مجلس میں اس مسجد میں سانس لینا بھی سواب ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر شانِ مصطفی مقامِ مصطفی حضرتِ اکدس حضرت مولانا کاریب درمان جامی صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر ایتا ذکرِ مصطفی دی مجلس کینے دی مجلس بھئی ذکرِ مصطفی سارے بولو ذکرِ مصطفی اس ذات پاگدہ سا ذکر کرنے جہندہ ذکر میں تُسا کیا کر سہتے ہیں جہندہ ذکر تھا میرے اللہ نے خود فرمائے سبحان اللہ اور فرمائے بَرَفَعْنَا لَكَ ذِكَرَكَ میرا معبوب اسا طورہ ذکر بلند کرنی تا کوئی مسجد ایسی نہیں پوری کائنات جہی مسجد منار تو اللہ دے توحید نال محمد الرسول اللہ دا نام بلند نہ ہوں داؤ روزانہ سنے دے یہ وہاں سے شاعر میں آکھا نا آدھے کلمہ میں تکبیروں میں نمازوں میں عزامے کلمہ میں تکبیروں میں نمازوں میں عزامے ہائے نامِ الٰہی سے ملانا میں محمد فرماتے ہیں حضرت آدم فرماتے ہیں حضرت آدم کہ عرش بری پر تھا لکھا تو باپِ ملانا میں محمد کوئیہ کے شہد آدم علیہ السلام بھی پدیش بھی لے اللہ نے اپنے محبوب دنا عرش مولا تے لکھا ہوئے نانا میرے مہترم سامعین اللہ رب العالمین نے آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ دا ذکر تھا کائنات پیدا کرن تو بھی پہلے شروع فرما لیتا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث رب العالمین فرما لیتا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھی پیدا کرنے بھیا سین قبل ان يخلق السماوات والارض بالف عام فلما سمعت الملائکة القرآن قَالَ طُوبَا لِعُمَّةٍ يُنزَلُ هَذَا عَلَيْهَا وَطُوبَا لِعَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا وَطُوبَا لِعَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا ابو حریرہ فرما جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کرن تو ہک ہزار سال پہلے آسمان و زمین دے پیدا کرن ہک ہزار سال پہلے قرآن پاک دیا دو سورتہ سورتِ طاہا اور سورتِ یاسین کو میرے اللہ نے خود قرآن فرمایا اللہ نے خود پڑھا میرے محترم سامعین اللہ تو کجرس تاکوسہ کو قرآن عطا فرمائے اے تو اوہ اتنی بڑی عظمت والی اللہ دی کلامیں اللہ دی کلامیں صرف کتاب اللہ نہیں بلکہ کلام اللہ بھی ہے اللہ نے کو خود قرآن فرمایا اِنہ دوہا سورتہ دا ابتدائی مضمون دیکھ سورتِ طاہا اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کو قرآن پراندی ہدایات لیتیا فرمایا طاہا ما انزلنا اللہ علیہ کل قرآن لیتشقا میرے مابوب اپنے پیر زمین تے رکھ کھڑ جو نبی پاک علیہ السلام جلے دنیا میں چاہے آپ جڑے ملے اللہ دا قرآن نماز دی حالتِ جکرات فرمائے دیا کی رات اتنی لمبی قیام اتنا لمبا توڑی ہی مسجد اندر کتاب فضائلِ آمال موجودے ہین دے ویچ حدیث لکھے کڑیے ایک صابیہ دن میں مغرب دی نماز دے بعد مسجد کلو گزرن لگا دعا کرو اللہ تعقصہ کوئی مسجد نبی دیا نمازاتِ حاضریاں نصیب فرماوے صابیہ دن میں گزرانتِ اللہ دے مابوب مغرب دی نماز دے بعد نوافل پہ پڑ دیا میرے دل لے خیال آیا زندگی دا کوئی پھروسہ تے اعتبار نہیں کیڑے بلے ختم ہوئنے اج موقع ہے جو میں نبی پاک علیہ السلام دے پچھو کوئی رکاتا نبی سہین دے پچھو کوئی قرآن سنن لما آاتے میں نبی علیہ السلام دے نال نماز شامل ہو گیا اللہ دے مابوب علیہ السلام نے پہلی رکات دے اندر پہلا سپارہ سورہ بقرہ شروع فرمائیے پڑ دے پڑ دے پڑ دے اللہ دے مابوب دے پڑن دے انداز کیا ہے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہاں فرمائے دین جیڑے بلے امام اللنبیہ اللہ دے قرآن پڑ دے ان ہیک ایک حرث کو اس طرح علاق علاق کرتے پڑ دے ان بندہ گرنا چاہوے تا حروف دی کہ تعداد بھی گرن سکتے ہیں اللہ دے نبی اتنا دھیمی اندازت جو رب العالمین نے قرآن پڑن دے طریقہ نبی سے ایک خود سکھایا فرمائے وَرَدْدِنِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا میرا مابوب قرآن تجوید تردیل نال پڑھا کر اس وقت سے نبی علیہ السلام بڑے دیمی رفتار اللہ دے قرآن پڑ دے ان سابیہ دن نبی علیہ السلام جو مغرب دن ماد دے باپ پہلی رکات پہلا سپارہ شروع فرمائے چلنے چلنے ہیک سپارہ ختم لو سپارے ختم ہکے رکات اللہ دے نبی نے پوری سورہ پقرہ قرآن فرمائے چھوڑیے سبحان اللہ اندازہ کرو کتنا وقت لگا ہوسی بہت اگلی رکات پوری سورہ تعالی عمران اگلے دگانے دی پہلی رکات سورہ نیسا اگلی رکات پوری سورہ مائدہ سبا ساڑھے چھ سپارے اللہ دے نبی نے چار رکاتیں پڑھیں میرے محترم سامین اگر کوئی بندہ ہکے واری کھڑتے اتنا لمبا قیام اتنی لمبی کی رات کرے پیر تو یقیناً تھک ویسن ٹنگ نہیں تھک ویسن ہیوہ سے انسانی فطرہ تتقاض ہے جو نبی پاک علیہ السلام جلے لمبا قیامتے کی رات کرے دیان آپ تھک میں دیان ہک پیر اتا چاہ کر دیان ہک پیر تے کھڑتے بل استیسائی کھڑتے این پیر کو زمین تے رکھا ایک چاہ کر دیان اللہ رب العالمین چونکہ اللہ ملغیوب ذاتی اللہ کو پتہ کہ میں جلے محمد الرسول اللہ کو دنیا تے بھی جیسا قرآن نازل کرے سا میرا معبوب میں رب دی نزاد خاطر میری عبادت میرے کلام بھی اتنی طویل تے لمبی کی رات کرے سی جو پیر تھک ویسن ایک پیر چاہ کھڑ سن رب العالمین نے کائنات پیدا کرن تو بھی پہلے آمنہ دلال کو ہدایت لی دیا فرمائے طاہا طاہا ما انزلنا لیکل قرآن لتشقا میرا معبوب اپنا پیر زمین تے رکھڑ میں ہی واسط قرآن نازل نہیں کی تاکہ اپنے آپ کو اتنا مشکت اجپالے میں پچھنا چانا اجر کائنات نہیں بڑی زمین نہیں بڑی آسمان نہیں بڑے کوئی انسان نبی بلی کوئی پیدا نہیں ہویا ہوں میں لے اللہ جہ کو سامنے بلاتے اللہ جہ کوئی ہدایت بیٹھے دن دن او کون ذات ہی ہر مسلمان جواب دے اکیاسی او محمد الرسول اللہ دی ذات اس وعاتے سارے نبی پاک علیہ السلام دے تذکرے حضور دے آمان دے بات نہیں بلکہ کائنات پیدا کرن تو بھی پہلے اللہ نے محبوب دے تذکرے خود فرما چھوڑ اور صورت یاسین کا امتدائی مضمون بھی ہوئی یاسین قرآن قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ قرآن دی بڑی تفسیر لکھی عربی زبان تفسیر مظہری اون دی تفسیر مظہری سورة یاسین دا مانا آپ لکھتے ہیں یا سید البشر اے سارے انسان دا سردار اور سارے ایمان جو کائنات دا سردار کونے حضرت محمد الرسول اللہ آکونا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سیجوا دا بڑا یاسین یعنی یا سید البشر اے سارے انسان دا سردار والقرآن الحکیم حکمت والے قرآن دی عزت دی عزمت دی قسم انکا لمن المرسلین تمہیں رسچا رسول اے امیل رسول تو کوئی کہنا ہا اگر کوئی ہائی اللہ دے سانت محمد الرسول اللہ دی سارے نبی پاک علیہ السلام دا تذکر اللہ نے پہلے بلند فرما دی سیدنا اللہ پاک نے عالم اربا سب تو پہلے اپنی ربوبی یا قرار لیا کہ میں تو نے رب ہاں کے نہیں سب نے کہ بھلا اللہ کیوں نہیں تو سارے رب میں اللہ پاک نے رجعہ پروگرام بنھایا اللہ نے نبی کو جمع فرما اور نبی اللہ لیا ہی وہاں سے سارے نبی پاک علیہ سلام آمن دے بہت سارے سارے نبی نہیں بلکہ سارے نبی نبی رب العالمین نے قرآن پاک فرما اذ اخذ اللہ ميثاق النبی اللہ نے سارے نبی کا لباد لیا او نبی و رسول اگر میں اللہ تک دنیا بھیج دے نبوت رسالت پیغام شریعت لیتے تو ساپنے اپنے شریعت ترغی تبلیغ شاد مصروف ہو سم جا رسول بل بڑی رسول فاک علیہ سلام آون او نبی رسول لتؤمن ان بھی بل تنصر نا اس نبی تے ضرور ضرور ایمان بھی لیا وائے اور نبی مدد بھی کرائے اللہ نے پھر پچھا اقرر تم اے نبی کی جماعت این گال دا اقرار کریں دے ہو سارے نبی اقرر نہ اللہ سے اقرار کی تا گال کوئی کچھی تا نہیں اللہ دا وعدہ نبی نبی نے وعدہ کر لی تا گال کوئی کچھی تا نہیں وال اقرار لے لیا گال او نبی رسول جماعت فشاد وانا معا کم من الشاہدین سبحان اللہ تُو صحیح گواہ تے میں اللہ ای تولینا الگواہ اللہ رب العالمین نے نبی کوئی گواہ پڑھایا اور انا معا کم میں اللہ ای تولینا الگواہ مہجو ایک گواہ میرے مہترم سامعین اگر اصلا قرآن فائدہ مطالعہ کروں تو ایک بیا مقام بھی نظر آن دے جیتے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو بطور گواہ دے ذکر فرما کہ میں اللہ بھی گواہ ہی دے ایک نبی علیہ سلام دا مقام جو میں ارز کر دیتا اور ایک مقام بھی ہے جیتے اللہ نے اپنے متعلق ذکر فرما کہ میں اللہ بھی معامل دا گواہ ہاں وہ کیا ہے شہید اللہ شہید اللہ اللہ نے گواہ نہیں تھی اللہ کیلئی شہیدی گواہ فمی انہو لا الہ الا ہو سبحان اللہ آنکھو جا سارے لا الہ الا ہو اے ہوئی تا اللہ دا نا ہے نا اللہ دعا بٹھ کرے نہ اللہ کرے مرد نبی سے فرمایا شہید اللہ اللہ نے گواہ شہید میرے علے پاس فرما قرآن دگaal بیٹھا عرض کرے نا رب العالمین نے اس توحید دا گواہ صرف اپنے آپ کلے کوئی ذکر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا والملائی کا اللہ دے فرشتے بھی گواہ اللہ دے توجہ میں نے مولو نظرہ اللہ دے فرشتے بھی گواہ اللہ دے سوا کوئی سچا معبود نہیں گالتا مک گئی اللہ دی گواہی دے بات کہیں دی ضرورت نہیں رہ گئی والفرشتے اتنی تعداد جن اتنے فرشتے انہ دے شمار کوئی نہیں کر سکتا اللہ دے سوا اتنے گواہ اللہ دے توحید کہ لا الہ الا ہو مزید ضرورت کہیں آئی لیکن میں قربان منجہ یہ مسئلہ اتنا بڑا اہم ہے رب العالمین نے اگلا جملہ فرمایا توجہ میرے علی پاسے فرمایا وَعُلُو الْعِلْمِ وَعُلُو الْعِلْمِ عُلَمَاوِ اللہ دے توحید دے گواہن سبحان اللہ ترے گواہ اللہ نے اپنی توحید دے ذکر فرمائے لا الہ الا ہو پہلا گواہ کون بولو سارے کون اللہ نوجہ گواہ سننا جو کہنے بھی ایک دارے کن او میں پاندن ایک بیٹھا سانے سننے دے نہیں والملائکہ اللہ دے توحید نوجہ گواہ فرشتے پکالو مسئلہ کون وہ فرشتے کتنے کوئی گئن سکتے اللہ دے سوازے ساتھ سکتے ہیں اللہ دے توحید دے گواہ لیکن نا اللہ سا کو نظر آن دے نا اللہ سارے نال غالی کریں اللہ دے غالی تے سارے کل نبی پہنچائیں قرآن کھڑا بیان کریں دے سارے نال براہ راستہ اللہ غالی نہیں کریں نا اللہ دے نبی چلے گا قرآن سارے کل موجود فرشتہ سنال گال نہیں کریں دے وہ ہکیری گال آتے کریں سی اسرائیل علیہ السلام تے مولتیوں نہیں دے ملی البتہ اللہ دی توحیدہ تیسرا گواہ سنے کل موجود ہے مولانا کرم سا بیٹھے ہیں اینا دی گال تو میرے ذینے دی گال آئی کہ میں ایک گال عرض کریں سا اینا کے علماء دے متعلق مولانا شیخ نزیر آمد رحمت اللہ دی گال سوڑائی تو میرے دل لے چاہیا اللہ نے علماء دا مقام نسائے سبحان اللہ علم والے علماء اللہ دی توحید دے گواہ کہ لا الہ اللہ علم کیا معنی علماء کیا ہے حدیث دے کتاب مسنت امام آزم اسا او مدارس والے جب تک او طالب الما کو نا پڑھاؤں او دے چو پاس نہ تھی وفاق المدارس سے امتحان نہ لگے پاس نہ تھی عالم ہونڈی سند نہیں مل دی او جامعہ خیر العلوم بچ ہر سال باقی مدارس ہر سال پڑھائی ویں دی اور او کتاب حدیث دے کتابیں یعنی دی نسبت سراج العیماء امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دینا انہ دی روایت نال انہ دی سند نال او کتاب لکھی گئی ہے انہ دے اندر ایک حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے جلیل وقدر صحابیت او فرمائے دیں توجہ ہے میں حدیث پیار کریں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ العلماء یوم القیام قیامت اللہ رب العالمین میدان قیامت اچھ علماء اکرام کو جمع کرے انہوں کھا 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 کریں دن پتہ نہیں جڑا آج تُس آئیت تک پہلے لٹھا ہو کر بھی کنسی کی میں رکھی چلو میں نے خیال اے حدیث اگلے سال میں نے گال مکہ پتہ حدیث پاک کیا مقام امام مالک رحمت اللہ مدینہ طیب آدھے بڑے امام اون زمانے مدینہ دے امام مالک رحمت اللہ بار شاہی لوگ بار نکلے گورنر بار نکلے علماء عام لوگ عوام خوا سب گورنر نے پوچھا امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث تب موقع نے مل اللہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمای مار گورنر مدینہ مدینہ قاضی کو پیغام بھیجا کہ میرے کل غلطی ہوئی ہے میں حدیث پاک بھی عدیلی کی دیئے کہ اندھی سزا چالی کوڑ مفتی صاحب نے سائیے لہذا امام مالک رحمت اللہ کو پتہ چلا چالی کوڑ جلے گورنر کو لگے نہ ایک ایک کوئی نجائز مقدمہ کا پات کہ میں امام مالک کو گریفتار کر والا نہیں چالی کوڑ جسم نے لوائے گورنر مدینہ نے امام مالک رحمت اللہ کو پتہ چلا کہ غلطی ہوئی ہے غلطی دائے ساز ہوئے سزا لگ گئی ہے آپ نے پیغام بھیجا اور گورنر مدینہ امام گورنر روپیہ وہاں کہے کاش کہ میں کوئی زیادہ کوڑے لگے نہ آتا کہ نبی پاک دیا میں کوئی زیادہ حدیث تا پڑھائیں سنو میں تو ایری قیمت حدیث بٹھا عرص کرے نا ہنٹو جو میں جلے پاس سے کر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ العلماء یوم القیام اللہ رب العالمین قیامت والین علماء کرام میدان قیامت جمع کرے سن علمائی میں سکیہ سڑیاں روٹیاں کھا دال پی زمین تے سم اور جناب والا اوکی سوکی زندگی گزار اللہ دی دین محافظ اللہ توہی زمین تے جو گوا بنے رب العالمین قیامت تیری اینہ دی عزت دکھام انواس اینہ دی عزمت دکھام انواس اللہ علماء کو جمع کرے سن اللہ پاک فرمائے سن اینی لم اجعل حکمت فی قلوب اکم ایلہ وانا ارید کم الخیر او علماء اکرام میں اللہ نے سینے کو علم دا خزان ایوہ سے نہ بڑایا اج تو کو میں لوگوں دے سامنے زلیل تے رسوا کرا بلکہ تو آرے متعلق میں اللہ خیر دا فیصلہ کی تا 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 رسینے کو علم دا خزان بڑایا از حبو الالجنہ قد غفرت لکو مالا ما کان من کم تسا مسنت امام آزم رحمت اللہ علیہ اندر حدیث موجود کتو اندازہ کرو جو علماء دی اللہ دیا کیا قدر کیون ہو جو این زمین کے این اللہ دی توحید دے اگر چل دے پھر دے بلے دے کوئی گواہ تو علماء کرائے تو اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو توحید بطور گواہ دے پیش فرمایا ذکر فرمایا جل اللہ پاک نے سارے نبی اکل وعدہ لیا کہ او نبی آخر اس زمان جل آیات ایمان لیا سو تسیدنا ابراہیم علیہ السلام دے دل چے آرزو تے امانگ پیدا ہوئے کہ اگر اللہ پاک ایو نبی رسول میری ابراہیم علیہ السلام دنیا تے آگئے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی آزمائے امتحان لیے پھر اللہ نے خود ریزلٹ آوٹ فرمایا خود نتیجہ ارشاد فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم ہر امتحان کام یاب ہویا مگر کہیں موقع تے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے تعمیر پہ کریں دیں میرے اللہ کو اپنے دوہاں پہ غمرا دیا بیت اللہ دی تعمیر دیا اے ادامہ اتنیا پسند آیا کہ اُنہ دی تعمیر دی ادامہ کو اللہ قیامت قرآن بڑا چھوڑا فرما اذی ارفع ابراہیم القباعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل مننا انك انت سمیع العلیم ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے سامنے بیت اللہ دی تعمیر پیش کرتے اور پھر اللہ دے دعا مگیے اللہ دی رحمت متوجہ ہوئیے اللہ دے خلیل پیغمبر نے اللہ دے دعا مگیے ربنا و باس بی مرسول اللہ اتنے عرصے تجھو دے عرض عجیب ایک پہلو ابراہیم علیہ السلام نے خلیل اللہ دی تعمیر کرتے اللہ کو مگا اور پھر جلے اوہ آیا اس نے پھر بیت اللہ دا غلا پکٹ اللہ کو مگا خلیل اللہ نے بیت اللہ دی تعمیر کرتے منگا محمد رسول اللہ آدھل پھر جس محمد رسول اللہ نے بیت اللہ دا غلا پکٹ اللہ کل منگا اوہ کو عمر بن خطاب آدھے عجیب اتفاق جیکو خلیل اللہ نے بیت اللہ دی تعمیر کرتے اللہ کل منگا وہ چار ہزار سال کم و بیش بعد آیا اور جیکو آمن دی لال نے بیت اللہ دا غلا پکٹ اللہ کل منگا رات کو منگا عمر بن خطاب محمد قدم چہادر ہوگیا اللہ دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی واسے کہا آگیا جس کا نہیں کوئی سانی وہ رسول آگیا جس کا نہیں کوئی سانی وہ رسول دین فطرت پر جس کی جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول اے نبی اگر تیور بدلاتے ہاں آکے اللہ شیئے کو حلال فرمائے ون یحل لہم الطیبات اے نبی تیور بدلتے نہ آکے اللہ شیئے کو حرام فرمائے ون ویحرم علیہم الخبائے اے نبی اوہے اگر مسکر زندگی باقی ملقات باقی مما علینا اللہ بلاغ اللہ